اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اور آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ لیڈیز کے لیے تو بہت ہی خاص ہے کیونکہ ہمارا زیادہ تار ٹائم جو ہے وہ کچن میں گزرتا ہے اور کچن کی ہمیں کچھ ٹیپس این ٹرکس مل جائیں جس کی وجہ سے ہم اپنے کچن کو مزید کلین اور نیٹ کر سکتے ہیں ویسے تو ہم اپنا کچن نیٹ کلین رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی کبار ایسا ہوت ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ فینٹ ہونا شروع ہو جاتی اور پرانی پرانی لگتی ہیں تو آج میں جو ٹپس این ٹرکس شیئر کروں گی نا وہ بہت ہی کام آنے والی ہیں تو چلے دیکھتے ہیں پہلی ٹرک کیا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا سنکھ جو ہے وہ فینٹ ہو جاتا ہے ہم اسے ویم سے یا پھر سرف سے واش تو کرتے ہیں لیکن وہ ویسی چمک نہیں آتی جیسے کہ نیو لگا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پیسٹ لے لیں آپ کو اسی بھی پیسٹ لے لیں لیکن اس کا کلر جو ہے نا وہ وائٹ ہونا چاہیے مطلب کہ نیلی پیلی ریڈ نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کے ایک سکوچ برائٹ لے لیں اور اس کو اس والی سائیڈ پہ سارا آپ نے لگا دینا ہے مطلب زیادہ نہیں لگا نا جتنے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس میں ٹوٹی بھی واش ہو جائے اور یہ جو ہے اس کا سنک یہ بھی ساف ہو جائے تو اس کو اب جس طرح ہم دوسرے سابون وغیرہ کے ساتھ اس کو ساف کرتے ہیں اسی طرح اس کو سارے سنکھ پہ لگا دینا ہے اور اچھ اور آپ نے سارے سنکھ کو اندر سے ویسے سنکھ ساف ہی تھا اس میں لیکن یہ ہے کہ یہ چمک نہیں رہا تھا تو میں نے یہ والی ٹرک اس پہ یوز کی اور یقین جانے کے سمجھ لے کہ میری تو آنگے کھولی کی کھولی رہ گئی کہ اتنا چھرزلٹ مل گیا تھا جس پیسٹ سے تو اس کو ٹوٹی کے ساتھ بھی اسی طرح کاروائی کر دینا ہے اور سارا کچھ ساف کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے لگا دینا ہے اور اس میں صرف اس کو لگانا ہے اور واش کرنا ہے اس میں اس کو رکھنا بلکل بھی نہیں ہے بس اب میں نے پانی کھول دیا ہے اور آپ نے ریزلٹ دے کہ مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ یہ ٹریک جو ہے نا یہ کامیاب ہوئی یا نہیں کیونکہ میرے خیال میں تو یہ بہت زیادہ کامیاب ہے اور سارے آپ سنکھ کو واش کر لیں اچھے سے اوپر جو ٹوٹی ہیں اس کو بھی ساف کر لیں اچھے سے اور ایک بار بھر بھر کے پانی ڈال دیں تاکہ اس کی نا جو چمک ہے نا وہ بھال ہو جائے اور بلکل ایسے لگتے ہیں جیسے بلکل نیو لیے ہوئے ہیں اب بھی اب بھی لگے ہیں اور دیکھیں کس طرح سے یہ بلکل صاف نیٹ کلین ہو گیا ہے اور میری پہلی ٹریک جو ہے یہ کامیاب رہی ہے اور آپ نے بھی اسے لازمی یوز کرنا ہے دوسری ٹریک ہے یہ کہ ہمارے پاس جو گلاس کے ہمارے برطن ہوتے ہیں شیشے کے تو وہ فینٹ ہو جاتے ہیں مطلب کہ ان میں وہ چمک نہیں رہتی کہ جو ہم چاہتے ہیں ہم انہیں بے شک جتنا مزی رگڑ رگڑ کے ساف کر لیں سرف کے ساتھ واش کر لیں یا کسی اور چیز کے ساتھ واش کر لیں تو آپ نے یہ والی ٹریک یوز کرنی ہے آپ نے لے لینا ہے گرم پانی یہ اتنا گرم ہے کہ اس میں آپ اپنا ہینڈ جو اینا وہ ڈپ کر سکتے ہیں مطلب کہ نیم گرم ہے اب اس میں وائٹ وینیگر ڈال دینا ہے یہ تقریباً آدھا کو کپ ہے اس میں میں نے وہ یہ ڈال دیا ہے اور سارے برطن جو اینا وہ اس نے آپ نے ڈپ کر دینا ہے بس تھوڑا سا ہلاکی اس کو مکس کر لیں اور سارے برطن جو اینا یہ بس اس میں � ڈال کے نکالتے جانا ہے رکھنا رکھنا بلکل نہیں ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ برطن کس طرح سے چمکے ہیں تو بس اس کو میں ساروں کو ڈال لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں جس ٹو مینر لگتے ہیں اس وینیگر والے پانی میں برطن ڈیپ کر کے نکال لینا ہے اور اس کے بعد ان کو سادہ پانی سے ووش کر لینا ہے تاکہ جو وینیگر کی تھوڑی بہت سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور کوئی سوب نہیں ہی یوز کرنا کوئی ویم نہیں ہی یوز کرنا اور آپ نے چمک دیکھنا ہے بس برطنوں کی تو آپ بھی اپنے برطنوں کے ساتھ یہ والی ٹرک یوز کر سکتے ہیں اور برطنوں کو چمکا سکتے ہیں اور بلکل ایسے لگتا ہے جیسے بلکل نیو برطن ہم نے نکال لے ہیں بس تھوڑی سی محنت کر کے ہم اپنی پرانی چیزوں کو نیو کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی جو ہوتی ہیں کہ ہم پھینک دیتے ہیں اور ان کو یوز نہیں کرتے تو ان کا آگے بھی یوز بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ان کو یوز کرنا ہے تو بس یہ دیکھ لیں برطنوں کا آپ نے ان کو بس صاف کر کے آپ قبر میں رکھ دینا ہے اور جی تھرڈ نمبر ٹریک یہ ہے کہ ہماری جو قبرز ہوتی ہیں جن میں ہم نے کھانے پینے والی چیزیں رکھی ہوتی ہیں یا پھر ہم نے کوئی مسالے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہاں کاکروچ آ جاتے ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتے ہیں اور مجھے تو کاکروچ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ یہ حد ہے تو بس اس کے لئے یہ کرنا ہے کہ یہ والے برطن جو ہیں یہ میرے یوز میں نہیں آتے کیونکہ یہ کچھ ٹوٹ چکے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں تو ان کو ہم نے استعمال کر لینا ہے اور کوئی سا بھی آپ نے سرف لے لینا ہے سرف ایکسل لے لیں ایریل لے لیں جو بھی آپ گھر میں یوز کپڑے واش کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ لے لینا ہے اور تقریباً آدھا کپ ہم نے اس والے بول میں یا کوئی برطن جو آپ کے پاس فالتو پڑ ہے اس میں ڈال کے ہم نے اس کبر میں ایک کونے میں رکھ دینا ہے بس اس کے بعد کاکروچ تو کیا وہاں پہ کوئی مکوڑا بھی نہیں آئے گا اور جہاں بھی آپ اپنا کھانے پینے کا سمان رکھتے ہیں یہاں پہ گروسری وغیرہ کا سمان رکھتے ہیں اس کے کبر کے کسی بھی کونے میں آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور بے فکر ہو جانا ہے اور نمبر فور ٹریک یہ ہے کہ ہمارے جگ جو ہوتے ہیں یہ اکثر خراب ہو جاتے ہیں مطلب کہ جہاں پہ یہ چھوڑیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں تو وہاں سے یہ ان پہ نشان پڑ جاتے ہیں یہ پیلے ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی کبار اگر ہم اس پہ کوئی شیک وغیرہ بناتے ہیں تو سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ جو ٹریک ہے بہت ہی کام کی ہے یہ بھی آپ نے لازمی دیکھنی ہے اب اس کو میں کھولنے کی کوشش کر رہی لیکن اس نے کہا نا جی میں نے تو نہیں کھولنا تو میں کرنا ہی تنا ہوں سی چلو جی چلتے ہیں ٹریک پہ تو ہم نے لے لینا ہے ڈیش واشر مطلب کہ میکس کا لے لیں ویم کا لے لیں کوئی بھی آپ کے پاس آنا وہ لے لیں لیکویڈ والا تو اس میں صرف ہم نے تین سے چار کترے ایڈ کرنا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی تقریباً آدھا جگ اور پھر اس کو ہم نے کر لینا ہے شیک اور شیک کرنے کے بعد آپ اس کی ریزلٹ دیکھئے گا بس تو بس اس کو بھی میں شیک کرنے لگی ہوں جسٹ آپ نے 15 سے 16 سیکنڈ کے لیے کرنا ہے بس اس سے زیادہ نہیں کرنا جب یہ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ ہو گیا اب اس کو ہم واش کر لیتے ہیں اور اس کا یہ جو پانی یہ بھی ضائع نہیں کرنا اس سے جو ہے نا یہ سنک واش ہو جائے گا تو بس اس کو ہم نے سمپل سادہ پانی سے واش کر لینا ہے اور اس کا جو وہ یہ بالکل اندر سے نیٹ کلین ہو چکا ہے اور یہی کام جو ہے یہ آپ نے اپنے جو گرینڈر وغیرہ ان کے ساتھ بھی دھورا لینا ہے تو یہ دیکھنے کی طرح نیٹ کلین ہو گیا اور چمکنے لگ گیا تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی اوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے لازمیں بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ